اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنابل چودری تو آج کا ویلوگ جو ہے نا یہ ایووکاڈو کے اوپر ہے ہمارے ایک بھائی نے ہیز ورائیٹی ایووکاڈو کے بارے میں پوچھا تھا اس کو بتانے سے پہلے میں ایووکاڈو کے بارے میں تھوڑی اسی انفرمیشن آپ لوگوں کو شیئر کر دوں ایووکاڈو کی دنیا کے اندر اس ٹائم تقریباً سو کے قریب ورائیٹیز ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کی ورائیٹیز ہیں وہ میکسیکو اور فلوریڈا کے اندر یعنی یو ایس اے کی سٹیٹس ہیں میکسیکو اور فلوریڈا کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تقریباً 56 ورائٹیز جو ایووکاڈو کی ہیں وہ ان ریاستوں میں پائی جاتی ہے باقی جو 44 باقی ادھر ورائٹیز ہیں وہ پوری دنیا میں باقی ایریاز میں پائی جاتی ہیں اب ہیز ورائٹی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ انفرم کر دوں کہ ہیز ورائٹی ابھی تک میرے نالج کے مطابق پاکستان میں موجود نہیں ہے کیونکہ اکثر دوستوں کو یہ بھی کنفیویویو نتی کو پوچھ لے تو سامنے والا بندہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں لو جی مل جائے گی میں آپ لوگوں کو اپنے کمپلین نالج کے مطابق بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں ہے اگر کوئی ایک آدھ پودا باہر سے لے آیا ہو تو وہ پتہ نہیں ہے یہ مارے پاس جو ورائٹیز پڑی ہیں پیچھے یہ کومن ہے اچھا ہیز کے بارے ورائٹی کے بارے میں بتا دوں تو یہ جو ہے نا 1999 کی بات ہے تو یہ بسیکلی ہیز ورائٹی کا نیم کیسے یعنی اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے تو یہ ایک ریڈولف ہیز نامی بندہ تھا کوئی سائنٹس نہیں تھا وہ بسیکلی ایک کلیفورنیا میں ایک ہوتل پہ جو ہے نا وہ ویٹر تھا یعنی بائیک ریڈر کا گام کرتا تھا ان کی ڈیلیوری دیتا تھا جو ریسورنٹ کی تو وہ بسیکلی سیڈ کلیکٹر تھا یعنی سیڈ کلیکٹ کیا کرتا تھا وہ فری ٹائم ہے یعنی اس کا ہوبی تھا تو اس سے اس ہیز ورائٹی کے سیڈ ملتے ہیں اس سے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ ورائٹی کون سی ہے اس نے وہ سیڈ لے کے گروہ کروائے گروہ کروائے اس کے بعد بہت سارا ٹائم گزرنے کے بعد تقریباً کچھ چالیس پچاس سال بعد جا کے جو ہے نا یہ ورائٹی ڈسکاور ہوئی تھی مطلب اس کا نیم اسی وجہ سے ہیز ایووکاڈو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے نام سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے ایڈولف ریڈولف ہیز کے نام سے تو یہ ورائٹی بڑی زبردست ہے یعنی کہہ لیں کہ ایووکاڈو کی تمام ورائٹیز میں سب سے ٹاپ پہ مانی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو ہائیبرڈ میں بھی جو ہے نا آج کل اس کی ہائیبرڈ ورائٹیز بھی آگئی ہیں لیکن عام پاکستان میں یہ آویلیبل نہیں ہے تو بھائی نے پوچھا تھا ایک نے ہیز ورائٹی کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں اس کی ہسٹری اور باقی سارا نالج میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا ہے اگر کسی دوست کو ایووکاڈو کے پلانٹس چاہیے ہوں تو آپ لوگ مرسط کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ کومن ہمارے پاس جو ورائٹیز ہیں وہ آویلیبل ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی یہ بہترین پودے بیگ پر آپ کو نظر آ جائیں گے یہ ہمارے پاس موجود ہیں اس کی فلاورنگ ٹائم مارچ کے اندر اس پر فلاورنگ ہوتی ہے اور باقی سارا اس میں بھی بیسیکلی ایک ہی پلانٹ کے اوپر میل اور فیمل دونوں ہی ہوتے ہیں یعنی اس میں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے کہ جو فیمل کی فلاورنگ ہے اس کے جو پولنگ گرتے ہیں وہ مارنگ ٹائم ہوتی ہیں مطلب مارنگ میں ہوتی ہے اس کے پولنگ گرتے ہیں اور اس کا جو میل پارٹ ہوتا ہے وہ آفٹر نون یعنی پچھلے ٹائم دوپہر کے بعد اس کے فلاورنگ گرتے ہیں تو آپس میں ان کا کروس ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی کچھ انفرمیشن ایوکاڈو کے بارے میں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا خدا آپ کے